سندیب کا ایسا کسور نہیں ہے اور ٹیم نے اس کو پک کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ان کا اچھا فیصلہ ہے اس سے کافی فرق پڑے گا نیپال کی ٹیم پہ کیونکہ یو ایسے میں میچیزیں ہیں سپین وکٹ ہوگا وہاں پہ کیونکہ گراؤنڈ ابھی بان رہے ہیں وکٹ سب ہی تیار ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ مطلب نیپال کو فائدہ ہوگا اور جن کے اگنسٹن کا میچ ہے تو میرے نہیں خیال سے کہ وہ اتنے اچھے سپینر کھیلتے ہیں سندیب بہت اچھا سپینر ہے لیکن ابھی کام پہ کرے گا دیکھیں کیا کرتا ہے بچہ رہا سال پہلے لائم ڈائٹ میں بھی تھے کافی لیگیں گھر رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی ان کے ساتھ جو ہوا اب وہ دوبارہ ورلڈ کب میں دیکھیں گے انشاءالہ ابھی وہ ٹیم نیپال کی طرف سے ٹی ٹی ورلڈ کب کھیلنے کے لیے یو ایسے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا ہاں کافی فرق پڑے گا کیونکہ سپینر بولر جو ہے وہ ایک پوری ٹیم کی جڑ ہوتی ہے صحیح بات اچھی ظاہر ہے ایک ایج ملے گا ان ایڈٹ کیونکہ کافی ایکسپینیس بولر ہے وہ اور ان کی ٹیم کو فائدہ ہوگا جتنا اچھا پرفارم کرے گا اس کو اپنے لیے فائدہ ہوگا کمبیک ہوگا اور نیپال کے لیے فائدہ ہوگا بہت اچھے سپینر بولر ہیں اچھا کیسے جانتے ہیں ان کو وہ انہوں نے پی ایسل بھی کھیلا ہے آئی پیل بھی کھیلا ہے کافی لیگز کھیلی ہیں اور ان کی پی ایسل میں ہم تو پاکستانی پی ایسل میں کھیلا اس لیے ان کو جانتے ہیں بلکل کیونکہ ٹیم نپال بہتی ہوئی ٹیم ہے اچھا ٹیلنٹ ان کے پاس آ رہے ہیں اچھے پلیئرز آ رہے ہیں اس کے بعد اس ورلڈ کپ ان شاء اللہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اچھا کمبیک کریں گے اچھا اور انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے اس جا رہے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تو آج ہم لوگ یہاں کے پروفیشنل کرکٹر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھائی صاحب آپ لوگ کی اس میں کیا رائے ہیں سندیب لامی چانی کے بارے میں آپ کیا کہنا جاتے ہیں ہم لوگ آج جانے کے بھائی صاحب یہاں کی جو پبلک ان کا کیا ریکشن آتا ہے ابھی ہمارے ساتھ ایک کرکٹر موجود ہیں یہ بھی میرے خیال سے بولر ہی ہیں تو ان سے ہم لوگ بات کریں گے اور ان سے سندیب لامی چانی کے بارے میں پوچھیں گے اسلام علیکم بھائی اسلام کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے الحمدلہ چلے بڑی بات ہے کیا نام ہے آپ کا ارہم 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 بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہاں بھی مجھے پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں اچھا نیپال کی بولر ہیں اور ایک ڈیٹ سال پہلے تو لائم ڈائیڈ میں بھی تھے کافی لیگیں گھر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اب وہ دوبارہ ورلڈ کپ میں دیکھیں گے انہیں انشاءاللہ اچھا اچھا اسی بارے میں ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ انو سینڈ ثابت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نیپال کے لوگوں کو پہلے تو میں سلیوڑ کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ٹھیک ہے ہو سکتا اس کے بغیر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں تھا ہو سکتا وہ ابھی تک ازاد نہ ہو پاتا یا انو سینڈ ثابت نہ ہو پاتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سندیب لامی چانی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا جی جائر ہے ایک ایج ملے گا ان ایڈٹ کیونکہ کافی ایکسپینیس بولر ہے وہ اور ان کی ٹیم کو فائدہ ہوگا جتنا اچھا پرفارم کرے گا اس کو اپنے لیے فائدہ ہوگا کم بیک ہوگا اور نیپال کے لیے فائدہ ہوگا ہاں ٹھیک ہے اچھا آپ سندیب لامی چانی کا آگے کیریئر کہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ ٹین بولرز میں سے ہے سپینرز میں سے ابھی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور جس طرح اس کو موقع مل رہا ہے تو اگر وہ پرفارم اچھا کرے گا تو میرے خیال ہے ٹاپ ٹین نہیں ٹاپ فائف میں بھی آ سکتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے آ سکتا ہے چلے بڑی بات ہے اچھا دیکھیں کہ ابھی ان کے سرلنگا کے ساتھ میچ ہے ورلڈ کپ میں اس کے لیے بانگلہ دش کے ساتھ ہے سعود افریقہ کے ساتھ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سندیب لامی چانی یو ایسے کی پیچوں میں اس کو ان کو پریشان کریں گے دیکھیں نئی پیچز ہوں گی یو ایسے میں اور اس کے لیے ویسٹ انڈیز کا میں ہوگا تو اگر وہی بات ہے کہ وہ بالنگ اچھی کریں گے تو ان کا کمبیک بہت بریلینٹ کا طرح ہو جائے گا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا اور نیپال کو کافی فائدہ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم نیپال جیسے اوبر کے آری ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم نیپال ابھی ساؤت افریقہ کو یا مصلاب جو ٹف ٹیم ہے ذری بات ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کوئی رہا ہے تو اگر نیپال کی ٹیم اچھا کھیلے گی تو کسی بھی ٹیم کو ہر آ سکتی ہے دیپینٹ کرتا ہے کتنے ہوں وہ اچھا کیا ہے بات ہے شکریہ بڑی بات تو جی ابھی ہمارے ساتھ یہاں کی ٹیم کے کوچ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ایکسپیریئنس ہے کریگر کے بارے میں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام ہے جو کہ ٹیم نیپال کے ہیرا بولر ہے کہہ لے آل راؤنڈر ہے بہت اچھے اور ان پر ایک لڑکی کا روپ لگاتا ہے یہ تو پوری دنیا کو بتا ہے تو ابھی وہ انو سینس حابت ہو گیا ٹھیک ہے ابھی وہ ٹیم نیپال کی طرف سے ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے یوں ایسے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا ہاں کافی فرق پڑے گا کیونکہ سپن بولر جو ہے وہ ایک پوری ٹیم کی جڑ ہوتی ہے اگر وہ پورا ٹیک کریں تو پوری ٹیم ہوتا رہے ہیں جیسے عبدالقادر تھے شہنوان تھے اسی طرح سپن بولر جو ہے وہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں صحیح بات ہے اکیلے بولر نہیں ہوتے بیٹنگ بھی کرتے ہیں ہاں صحیح بات ہے اگر وہ کلک کر جائیں تو وہ پوری ٹیم ہوتا رہے دیتے ہیں اس سے کافی فرق پڑے گا کافی فرق پڑے گا اچھا ان کے نا آگے میچز آ رہے ہیں مطلب ٹی ٹوانٹی ورلڈ گاب میں افریقہ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بنگلہ دش کے ساتھ ہے سرلنگا کے ساتھ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم نیپال بیڈ کر سکتی سوت افریقہ کو یا سرلنگا کو بیڈ تو بڑی مشکل گریہ ٹاف ٹائم دے گی کیونکہ ان کے پاس اپنے اچھے سپینر ہے صحیح بات ہے یہ سرلنگا ہوگی سہوت افریقہ ان کے اپنے اچھے سپینر ہے صحیح بات ہے اگر یہ سپینر کلک کرتے ہیں اور تو اس کے ساتھ دوسرے ان کے جو بولر ہیں وہ کلک کرتے ہیں صحیح بات ہے ٹاف ٹائم ملے گا ٹاف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم نیپال ابھی اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو مطلب کبھی بھی چکمہ دے سکتی ہے اپسٹ کر سکتی ہے اچھا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صندیب لامی جانی ہے دنیا کی تقریباً ہر لیگ وہ بندہ چھوٹی سی ٹیم سے نکل کے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح کا بولر ہے جس طرح کا رونڈر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹوپ ٹین میں آ سکتا ہے بولنگ کے حساب سے دیکھیں تو بولنگ کے حساب سے تو کوئی بھی آ سکتا ہے پہلے بھی اس سے پہلے بھی مختلی ٹیپوں میں آئے ہیں نیچے سے بولر اوپر آئے ہیں صحیح بات ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے لیگ کھیل رہا ہے آگے آ سکتا ہے آسکتا ہے بڑی بات شکریہ تو گائیز ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی کرکٹ کے ایکسپیرینس پلیئر موجود ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے یہ بھائی انہوں نے بتایا کہ یہ فرش کلاس کھیلیں آپ پاکستان کی طرف سے ڈومیسٹک لیول پر کھیل کے آئے ہیں تو ان کو کافی زیادہ نولیج ہے کرکٹ کے بارے میں تو ان سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھالیکم اسلام کیا حالہ بھائی جان ٹھیک ہے کیا نام ہے سر آپ عبد الرحمن اچھا پہلے تو ہم لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے آپ پاکستان کے لوگ بتا رہے تھے کہ ڈومیسٹک لیول پر آپ کھیلیں جی الحمدللہ اچھا ماشاء اللہ بڑی بات ہے اچھا سندیب علامی جانے جو کہ ٹیم نیپال کے بہت اچھے بولر ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ حالی میں ان پر کیس چل رہا تھا نا لڑکی کا تو ابھی وہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ بھائی اس سے کیا فرق پڑھنے والا ٹیم پہ کیا امپریشن آنے والے ہیں اس سے کافی فرق پڑھے گا نیپال کی ٹیم پہ کیونکہ یو ایسے میں میچیز ہیں سپین وکٹ ہوگا وہاں پہ کیونکہ گراؤنڈ ابھی بان رہے ہیں وکٹ سب ہی تیار ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ مطلب نیپال کو فائدہ ہوگا اور جن کے گینسون کا میچ ہے تو میرے نہیں خیال سے کہ وہ اتنے اچھے سپینر کھیلتے ہیں سندھیب بہت اچھا سپینر ہے لیکن ابھی کام بیک کرے گا دیکھیں کیا کرتا ہے بچارہ یہ کرکٹرز کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنا اچھا سپینر واپس آ رہا ہے ورلڈ کا ملے اچھی بولنگ دیکھنے کو ملے گی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی صحیح بات ہے آجا بھائی جان اب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری بات ان ان کا آگے افریقہ کے ساتھ میچ ہے ان میں جو سب سے زیادہ ٹف ٹیم ہے وہ افریقہ یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم نیبال ہے وہ ان کو ٹف ٹائم دے گی بلکل نیپال سندھیب کے ویسے کافی زیادہ ٹیموں کو ٹاف ٹائم دے گی اچھا 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 آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ سندھیب کو کب سے جانتا ہے کیونکہ ہمیں یہ تو پتا کہ بھائی وہ ایک کرکٹ کے سٹار ہے ٹھیک ہے سندھیب کو کیسے جانتے ہیں سندھیب کمنڈا نائنٹین سے جانتا ہوں دو اٹھارہ انہی سے جانتا ہوں جب وہ نیپال کے طرف سے کھیلتے تھے جس کے علاوہ لیگز ہیں پی ایس ایل ہے بی پی ایل ہے آئی پی ایل ہے صحیح بات ہے دنیا کے جو بڑی بڑی لیگز ہیں اس کے وجہ سے جانتے ہیں ہاں صحیح بات ہے اچھا اب لاشت بات ہم آپ سے کریں گے کہ آپ یہ بتائیں وہ آنے والے وقت میں آپ اس کو ٹوپ ٹین میں آپ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹوپ ٹیم میں آ سکتا ہے بندہ ہاں اگر وہ کانٹینیو کرکٹ اپنی کھیلتے رہے ہیں تو وہ اگر ابھی بھی کھیل رہے ہوتے تو ابھی تاک وہ ٹوپ ٹین کے اندر ہوتے ہیں اس میں وہ ایبلیٹی ہے اور آپ کو پتا دپیندر سنگھ ایری ٹیم نیپال کے آل راؤنڈر ہے جنہوں نے پچھلے دنوں میں ریکارڈ ٹوڑا آچھے چھے چکو والا تو ابھی بلکل اس نے ابھی شداب خان کا ریکارڈ توڑ دیا مطلب اس کی جگہ لے لی ہے نا اس کی سیڑ سنبھال لیا ہے ٹوپ ٹین میں وہ آگے دسویں نمبر پہ آگے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم نیپال کے اگر ایسی پلیئر مطلب آتے رہے ٹوپ ٹین میں ٹوپ ٹوانٹی میں تو آپ کو لگتا ہے ٹیم نیپال اُبرے گی فائدہ ہوگا بلکل ٹیم اُبرے گی جب ان کے پلیئرز ٹوپ ٹین مطلب میں آ رہے ہیں تو ٹیم کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ چلے گایز ابھی نا یہاں پہ نیٹ لگا ہو اور لڑکے یہاں کے نا پریٹس کر رہے ہیں ان سے ہم لوگ تھوڑی بات کر دیں بھائی بھائی لگنی دی بہال ابھی بھائی جان بات سنوے گئے اسلام علیکم دعوی جان ٹھیک ہیں बشتاب تو نہیں کیا آپ کو بھائی جان تھوڑا قریب آجیں کیمروش آپ کو پتہ ہے سندیپ لامی جانی آپ ان کو جانتے ہیں جی لیک بریک بولر ہے بڑے کمال کے بولر ہے تو آپ کو پتہ ان پر ایک کیس لگا تھا نا ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے جس میں لڑکی کا ان پر کیس پڑھا تھا اور وہ ٹیم سے بائی تو ابھی وہ انو سن ثابت ہو جکے ہیں اور اچانا کی ورلڈ کپ سے پہلے بھائی سب ٹیم نیپال نے پاسا پلٹ دی اور وہ بندہ یو ایس سے جا رہا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا دیکھیں سر سب سے پہلے تو غلطی وغیرہ انسان سے ہوتی رہتی ہے اگر صندیب کا ایسا کوئی قصور نہیں ہے اور ٹیم نے اس کو پک کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ان کا اچھا فیصلہ ہے صحیح بات ہے کیونکہ اس کی ایشن سبکرٹ پہ بہت اچھی پروگریس ہے خاص طور پر پاکستان میں اس نے آپ نے دیکھا ہوگا پی ایسل بہت کمال کھیل ہے صحیح بات ہے اسی طرح انڈین لیگز بھی وہ کھیلتا ہے صحیح بات ہے تو میرا فیصلہ میری طورہ یہی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ بہت اچھا صحیح بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا بہت زیادہ فرق ہوگا اچھا وہ اپنی ٹیم کے لیے بہت اچھا بریکترہ دے سکتا ہے صحیح بات ہے کیونکہ دوسری ٹیمز کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اوپر والا بال کرتا ہے اس کا وہ بال بہت زیادہ پسٹا ہے صحیح بات ہے ایشن وکرز پہ ویسی وہ بہت کمال کی بالنگ کرتا ہے بڑی بات ہے باقی یہ مسئلے وغیرہ چلتے رہتے ہیں اپسین ڈاؤنس وغیرہ چلتے ہیں یہ لائی فیلس ہے یہی بات ہے اچھا جو صندیب علامی جانی اس کی نا پاکستان میں انڈیا میں دنیا بھر میں بہت زیادہ فین فولوینگ ہے کیونکہ وہ بندہ ایک چھوٹی سی ٹیم سے نکل کر دنیا کی تقریباً تمام لیگیں نہیں کھیلے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ بندہ بالنگ کرتا ہے آپ کو لگتا کہ آنے والے وقت میں وہ مطلب بولرز کی لسٹ میں ٹاپ ٹین میں ہوگا میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں بہت وہ نیچے والی کرکٹ سے ڈومیسٹک اس نے بہت زیادہ کھیلی ہے ایک ٹائم اس پہ ایسا بھی تھا کہ کوئی فرانچائز اس کو لینے کے لیے پک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی صحیح بات ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جیسے سے ڈے بڑے ڈے اپنی کرکٹ کو امپروف کیا اس نے اور اوپر آیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ نے اپنی ٹیم کے لیے ویلینڈ گوڈ پرفارمس دے تو وہ ٹاپ ٹین میں آئے گا کو لگتا ہے اچھا ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی صاحب بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اچھا میں ایک میں نے قوالیٹی دیکھئے کہ شہن مورن آپ نے دیکھے ہوئے اس کو بہت زیادہ وہ کوپی کرتا ہے صحیح صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اس کا بول بہت زیادہ بریک ہوتا ہے انسیڈنٹ وغیرہ چلتے رہتے لیکن جو بھی اس کی ٹیم نیپال نے اس کے لیے فیصلہ کی اچھا ہے صحیح بات ہے اور لیٹس دیکھتے ہیں وہ کیسا پروفارمس دے مطلب ایک بندہ ایک دم سے جو ہے انو سیند ثابت ہوا ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ٹیم ان کو کھلا لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے اروپ ہو یا کچھ بھی ہو اروپ تو اروپ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو مسئلہ ہی ہوتا تو پھر بھی ٹیم نیپال نے ان کو کھلانے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے ٹیم نیپال کو فائدہ ہوگا جیسے ان کا آہ ورلڈ کب میں سری لنگا کے ساتھ میچ ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے سوت افریقہ کے ساتھ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹیم نیپال کو فائدہ ہوگا وہ تنگ کرے گا دوسری ٹیموں کو دیکھئے تنگ وہ اس وقت جیسے کرے گا کہ اس کا ایکسپینینس بہت زیادہ ہے صحیح بات ہے اگینسٹ کولی کے ساتھ بھی وہ کھیلا ہوا ہے صحیح بات ہے خیقہ بابر آزم وغیرہ کے ساتھ بھی وہ کھیلا ہوا ہے صحیح بات ہے کیونکہ ان کی سوچ بہت اپر لیول کی ہوتی ہے صحیح بات ہے تو میرا تو یہی ذاتی خیال ہے کہ نا وہ کافی مطلب اس کو نہیں دیکھا کہ لیکن تھوڑا بہت جو پریشرز ہوتا ہے پلیئر اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں اور نیپال ٹیم کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم نیپال ہے ایسے سوت افریقہ ہے وہ بہت تگری ٹیم ہے ٹھیک ہے ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے چھے اس میں نیپال ہو افغانیستان ہو ویسٹن ڈیز ہو افغانیستان ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ورڈ کپ ہوا تھا ہمیں پہلا میچ ہوا تھا ہمارا ویسٹن ڈیز کے ساتھ صحیح بات ہے اس ایک کی وجہ سے ہمارا رنڈڈ گر گیا تھا اور لاسٹ میں ہم فس گئے تھے کسی بھی ٹیم کو آپ حلکہ نہیں لے سکتے چھے وہ نیپال ہو افغانیستان ہو صحیح بات ہے ہر پلیئر پلیئر 11 سائد نہیں ہوتی ہر پلیئر ہی 11 سائد ہوتی ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا پوری ٹیم نے چلانا ہوتا ہے اس کو ہر پلیئر جب اپنے افرد کرے گا تو وہ دوسری ٹیم کے لیے بہتر ہو آجا ٹھیک ہے بڑی بات ہے چلیں جی دیکھیں سندیب علامی جانے کے بارے میں تو بات ہوگی بھائی صاحب کو ماشاء اللہ کافی زیادہ نولیج کے بارے میں ہم سے بات کرتے ہیں دپیندر سنگھ ایری کے بارے میں پتہ دپیندر سنگھ ایری جس نے چھکے مارے چھے نہیں جانتے آپ ان کو چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے کیا نام ہے بھائی جان اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا مجاہد نواز بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے سینئر ہیں جی جی سینئر ہیں چلے بڑی بات ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ سندیب علامی جانی ان کو آپ جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں سپینڈ بالر ہیں اور کافی دفعہ پاکستان پی ایسل میں انٹر ہوئے ہیں ملتان کی طرف سے کھیلے ہیں اور لاور کی طرف سے بھی کھیلے ہیں صحیح بات ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ سندیب علامی جانی پر کچھ عرصہ پہلے ایک حرسمنٹ کا ایک کیس ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی عرصہ ان کی کرکٹ بند رہی ہے تو ابھی بھائی ساپ کھایا پلٹ دی وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں وقت بدل گیا جس بات بدل گئے تو ایسا ہوا ہے کہ ان پر کیس بھی ہٹ گیا وہ انہوں سن ثابت بھی ہو گئے ابھی وہ ٹیم نیپال ان کو پک کر کے ورلڈ کب میں پھینگ دے سیدہ بھی آو بھائی ساؤت افریقہ کو سرلنگا کو اور منگلہ دیش کو لٹا دو تو آپ کو لگتا ہے کہ سندیب علامی جانی کہ آنے سے ٹیم نیپال کو فرق پڑے گا بہت بہت زیادہ فرق پڑے گا سب کو پریشان کرتے ہیں اپنی گوگلی سے سب کو پریشان کرے گا آپ کو لگتا ہے ان میں وہ ساؤت افریقہ کے بیٹس مینوں کو چکمہ دی دی جی جی بہت اچھا آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کب میں ابھی ٹیم نیپال کا میچ بنگلہ دیش کے ساتھ سرلنگا کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھی ٹیم ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹیم نیپال کیونکہ نیچے سے آئی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ کمپیر تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹیم نیپال کسی بھی ٹیم کو چکمہ دے سکتی ہے میرے نظریہ میں ٹیم نیپال کسی کو بھی چکمہ دے سکتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سندیب لامی جانے کے آنے سے ٹیم نیپال سا افریقہ کو اور یہ بڑی ٹیموں کو ٹف ٹائم دے بہت زیادہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کھیلیں اچھا صحیح بات ہے سب کی انٹری ہونی چاہیے کسی پہ ہاں اگر کسی پہ کوئی اس پہ جنم ثابت ہو رہا ہے تو جو کرکٹ کا آئی سی سی کا ایک رول ہے صحیح بات ہے اس کے تحت اس کو صدا دی جائے صحیح بات ہے نہیں تو اس کے فیچر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے صحیح بات ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تک اگر اس پہ بہن نہ لگا ہوتا تو یہ بندہ ابھی تک ٹاپ ٹین میں ہوتا ظاہری سی بات ہے کہ دے بھائے دے اگر بندہ کرکٹ کھیلتا رہے تو اس کی امپروو ہوتی ہے اسی طرح اگر نہیں کھیلتا تو اس کے دنز آیا ہوتی ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ اپنے خراب ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کرکٹ نام ہی ملے تو وہ منٹلی طور پر بلکل وہ ختم ہو جاتا ہے صحیح بات ہے ریپریشن کا شکار ہو سکتا ہے سٹریس ہو سکتا ہے اس کو صحیح بات ہے پھر ابھی بھی وہ آئے گا لیکن آئی ہوب کہ وہ انشاءاللہ بہت اچھا کھیل چلیں یہ بہت بہت شکریہ ہو کہ جناب ہو پاکستان زندہ وال اسلام علیکم کیا حالہ بھائی جان ٹھیک ہے بڑی بات ہے اچھا بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے سندیب لامیچنی کو جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں نیپال کے بہت اچھے سپن بولر ہیں اچھا کیسے جانتے ہیں ان کو وہ انہوں نہیں پیسل بھی کھلے آئی پیل بھی کھلے کافی لیگز کھلی ہیں اور ان کی پیسل میں ہم تو پاکستانی پیسل میں کھلے اس لیے ان کو جانتے ہیں اور جب وہ انکلوڈ تے اور پاکستان لاورگردن فرس ٹائم ان کی مطلب کہ انکلوڈڈ پلیئر فائنل میچ بھی جیتا تو کافی اٹھ سے لاورگردن میچ ہارتی آ رہی تھی پانچ سالوں سے اچھا جب وہ آئے تو میچ جیت گئے اچھا بڑی بات ہے فائنل جیت گئے ڈریکٹ اچھا آپ کو پتہ ہے ان پہ ہیریسمنٹ کا ایک کیس پڑھا تھا ان پہ الزام لگا تھا تو ابھی جو ہے نا بھاگی کوٹ نے ان کو بائیزت بری کر دیا وہ انہوں سینٹ ثابت ہو چکے ہیں اور ٹیم نیپال نے بھائی صاحب ان کو ڈریکٹ ورلڈ میں بھیج دی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے ٹیم نیپال کو فائدہ ہوگا ہمارے محمد آمیر آئے واپس کافی ہماری ٹیم مضبوط ہوگئی ہے صحیح بھی ہوگا ان کے ایک اچھے سپینر ہیں صحیح بات ہے اور سپینر بہت مانگ ہوتی ہے سپینر کی اور ہیوی لیک سپینر ہے بھی ینگ ہاں ہے بھی ینگ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان پر اروپ لگا تھا یہ کیس وغیرہ کا تو لگتا ہے کہ ان کے کیریر پر کوئی اثر پڑھا ہوگا زائر سی بات ایک نیگٹیویٹی آتی ہے لائف میں انسان کے اثر تو بڑھتا ہے لیکن وہ اچھا پلیئر جو مینج کر جائے اس چیز کو صحیح بات ہے تو وہ میرے خیال کابلیت ہے وہ کر سکتے ہیں صحیح بات ہے سر آپ کو پتا کہ ٹیم نیپال جی بلکل یہ دیکھیں بیس ٹیم کی خلاف اتنا اچھا سکور میرے خیال سے پورے ورلڈ کب میں ہر ایک ٹیم کو مطلب ٹف ٹائم دیں گی اگر یہ ٹیم جو ہے سمی فائنل تک جا سکتی مطلب یہ ہے کہ اچھا اپسیٹ کرے گی اچھا کھلے گی اچھی کرکٹ کھلنے کو ملے گی دیکھنے کو ملے گی یہ ٹیم نیپال ہے نا یہ مطلب ابھی اوبر کے سامنے آرہی جیسے افغانستان کی بات کرے وہ بھی اچھانک سے سامنے آئی ہے بنگلہ دیش بھی سامنے آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے جو ٹیم نیپال کے آل رونڈر ہیں جنہوں نے حالی میں چھ چکے مارے یو رائی سنگھ کا رگار بھی تو وہ ٹاپ ٹین میں آگے ہے شداب خان کی جو جگہ انہوں نے سیڈ پکی کر لی ہے تو آپ لگتا سندیب علامی جانی بھی آنے والے وقت آسکتا سندیب علامی جانی ایسا کرکٹر آپ کو اچھا لگا کہ وہ آرہے بلکل اچھا لگا جتنی اچھے پلئیر ہوں جتنی اچھے ٹیم ہوں گی اتنا ورلڈ کب دیکھنے کا مزا آئے گا اور بہت بڑا بڑا ورلڈ 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 بہت شکریہ آج جانتے ہاں جانتے کیسے جانتے وہ لہور کلندر میں کھیلتے رہے ہیں پچھے دنوں پہ ایک حریص ہوا تھا نا کافی عرصہ چلا جس میں وہ ڈیڑھ سال ٹیم سے بہر بھی رہے ہیں تو اب اچانک سے وہ اینو سینٹ ثابت ہو گئے ورلڈ کب سے پہلے اور اپنے نیپال کو اس سے فائدہ ہوگا جی ہاں نیپال کے پیٹن بھی رہے ہیں جی جی اس کے بعد وہ نیپالی پلیئر ہیں جو بہت بہت بڑی لیگوں میں کھیلے ہیں نیپال کے فکر ہے ان کے پاس ایسے پلیئر ہیں انشاءاللہ انہوں نیپال کریں گے اچھا پرفارم کریں گے اپنی نیپال کو اچھی کارگردی دکھائیں چلیں بڑی بات ہے یہ بندے کو بھی کافی نولیج ہے سندیب لامی چانی نوڈ آوٹ بہت اچھے سپینر ہیں بہت اچھے بولر ہیں گوگلی کرواتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو یو ایسے بات ہے وہ پریشان کریں گے کیوں نہیں پریشان کیونکہ ان کے پاس ایکسپی بہت ہے اس کے بعد ایسے کے وکر نہیں گراسی وکر ہیں ان کے پاس ایکسپی بہت ہے بڑے بڑے پلیئر ساتھ کھلی بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگیا اچھا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ سندیب لامی جانی اب نیپال ٹیم کے لئے بہت بڑا نام تھے انشاء اللہ دوبارہ وہ کمبیک کریں گے آگے لے کے جائیں گے اچھا آپ کو پتا کہ ٹیم نیپال کا جیسے ٹی ٹوانٹی ورلڈ میں جیسے افریقہ کے ساتھ اس کے علاوہ جو بینگلہ دیش کے ساتھ لنکا کے ساتھ سندیب لامی جانے کے آنے کے بعد یہ ٹیم مطلب ان کو ٹیم دے گی ان ٹیم کو بلکل کیونکہ وہ ان کے ایکس کیپٹن ہے اس لئے دوسری ٹیم کے پی کافی پی کے ساتھ کھلے بھی ہوئے باقی ٹیم آپ لگتا ہے کہ ٹیم نیپال اسے پہلے پرفورم کریں گے اپنی ٹیم کو آگے لے جائیں بہت شکریہ بہت مہذر بھائی جان آپ شکریہ بہت شکریہ ہوگی ٹھیک ہے آج ہمارا انٹرویو جس میں بھائی ہمیں امید دلوائی کہ بھائی سندیب لامی جان بہت اچھی پرفورم دیں گے اور ٹیم نیپال کو سندیب لامی جان سے بہت فائدہ ہوگا ٹھیک آپ لگی آپ کے لگی بھائی سفر کر گیا بھائی سب 100 کلومی دور آئے آپ لوگ کے لئے صرف انٹرویو لینے کیونکہ مجھے پتا کہ میں انٹرویو لینے تو مجھے دوسرے سٹیٹی میں جانا پڑے انٹرویو کے لئے آپ لوگ نے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی تھی بھگی یہ تھی ہماری ویڈیو تو ویڈیو کو کر دینا لائک اور چینل کو کر رہے نا سبسکرائب اور اس کے